تو جناب انٹرمیڈریز کا رول تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو انٹرمیڈریز ہوتے ہیں اصل میں یہ اپنی سپیشلائز نالیز کی وجہ سے ایکسپیرینس کی وجہ سے اور اپنے کانٹیکٹس کی وجہ سے ایک بڑی اہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ایک پروڈیوسر کے لیے اور ایک فرم کے لیے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انٹرمیڈریز اصل میں جو ویلیو ایڈ کرتے ہیں یا جو ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں یا اوورال ویلیو ڈیلیوری میں رول پلے کرتے ہیں وہ کوئی پروڈیوسر خود سے پلے نہیں کر سکتا اس کو جب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو ہم ایک دائیگرام کے ذریعے سے جیسے میں نے کہا تھا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاو چینل میمبرز ایڈ ویلیو جو ڈیفرنٹ چینل میمبرز ہوتے ہیں یعنی جو ریٹیلرز ہوتے ہیں ہول سیلرز ہوتے ہیں یا جو انٹرمیڈریز ہوتے ہیں وہ ویلیو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں ایک فرم کی ایکٹیوٹیز کے اندر تو سب سے پہلی چیز جو فرسٹ ہے وہ ہے یعنی اگر ہم ایکٹیوٹیز نکتہ نظر سے دیکھیں تو ایک جو پروڈیوسر ہے وہ تو اسٹیوٹمنٹ آف پروڈکٹس بناتا ہے اچھا اب ایک جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان اسٹرمیٹس کو میچ کر دے with what is wanted by the end users with what is wanted by the customers یعنی دیکھیں جو کمپنی ہے جو پروڈیوسر ہے اس نے تو بہت ساری پروڈکٹس آبن بھی بھیج دی ہے شیمپو بھی بھیج دی ہے اس نے چائے کی پتی بھی بھیج دی اس نے ٹوت پیسٹ بھی بھیج دی اس نے اور بہت سی چیزیں بھیج دی اچھا اب ڈسٹریبیوٹر کا کام یہ ہے کہ وہ customers اچھا اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جس طرح اس نے پروڈکٹس بھیجی ہیں ویسے ہی customers کو ان کے ضرورت بھی ہو اس نے تو ایک assortment ایک list of products بھیج دی ہیں اب ان کو customer کی wants کے ساتھ میچ کرنا اور ان کا میچ create کرنا یہ ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے تو اب اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ converting assortment of products into assortments wanted by consumers کہ جس طرح سے پروڈکٹس آئی ہیں ان کو اس طرح میں convert کر دینا کہ they get a match with what is wanted by the customer دوسری چیز second یہ ہے کہ channel members add value by bridging the major time place and possession gaps that separate goods and services from those who would use them اصل میں time gap یہ ہے کہ جس وقت product بن رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس وقت اس نے استعمال بھی ہونا ہے اور دوسرا آپ کا place gap ہے جہاں product بن رہی ہے ضروری نہیں ہے اس نے وہی پر استعمال ہونا ہے اور پھر possession gap ہے کہ product کسی اور کے قبضے میں ہے جب تک اس کی possession transfer نہیں ہوگی اس کو جس نے اس کو استعمال کرنا ہے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو چینل members ہوتے ہیں یہ ٹائم place اور جو possession gap ہے اس کو bridge کرتے ہیں یعنی جہاں جس وقت products produce ہوتی ہیں یہ ان کو اس وقت سے رہ کر جب ان کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں تک کے لیے ان products کو preserve بھی کرتے ہیں اور اس کو provide بھی کرتے ہیں پھر یہ ایک place جہاں products بن رہی ہیں وہاں سے ان کو مختلف لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے استعمال ہونا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ ایک producer کی product possession ہے اس کو بہت سارے consumer کو transfer کر دیتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی service ہے جو distributors provide کرتے ہیں اگر وہ channel members نہ ہوں distributors distributors نہ ہوں تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ producer اور consumers کبھی بھی connect نہیں ہوں گے اور exchange relationship کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو clear ہوئی ہے آئیے diagram کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ producers ہیں جو distributors ہیں وہ کس طرح producers کے لیے value create کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے diagram ہے تو تین manufacturers ہیں اور تین customers ہیں ان کے درمیان میں کوئی distributor نہیں ہے اب ایک ہر manufacturer کو ہر customer کے ساتھ separate contact کرنا پڑے گا تو تین manufacturers ہیں اور تین customers ہیں اس کا مطلب ہے total 9 contracts generate ہوں گے جب distributor نہیں ہوگا جتنے number of contacts زیادہ generate ہوں گے یاد رکھئے گا اتنی cost بڑھے گی اور اتنا time بھی زیادہ consume ہوگا اس کے مقابلے میں اگر آپ right side پہ دوسری diagram کو دیکھتے ہیں یہاں بھی تین manufacturers ہیں اور تین ہی customers ہیں مگر یہاں پر total contact six produce ہو رہے ہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ connecting with the customer تو manufacturers کیا کرتے ہیں they deliver their products to distributor اور اس کے بعد ان کی سردرد ختم ہو جاتی ہے پھر یہ distributor کا کام ہے کہ وہ آگے customers کو ان کی product supply کرے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ distributor کے آنے سے number of contacts نو کی جگہ پر چھے ہو گئے ہیں اس کا فائدہ کیا اتنی cost کم ہوگی اور اتنا time زیادہ save ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوگی thank you very much